اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مادر ملت ماترمہ فاطمہ جنہ کی یومِ وفات کا دن ہے مجھے یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے فاتحہ پڑھی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے کیونکہ مادر ملت کا خطاب اسی کو دیا جاتا ہے جو پوری قوم کی ماں ہوں اور ماترمہ فاطمہ جنہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ جس طرح انہوں نے قیام پاکستان کے لیے اپنی سیاسی دانشمندی جررتمندی سے بابا قوم قائد عاظم محمد علی جنار رحمت اللہ کے ساتھ دے کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان بننے میں ان کا ساتھ دیا لیکن ایک اور بات جو مجھے آج یہاں منجمنٹ نے بتائی اور وہ بڑی افسوسناک بھی ہے اور میں حیران بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شاید میرے ہی نصیب میں لکھا تھا کہ میں پہلا گورنر سندھ ہوں جنہوں نے اوفیشلی آج مادر ملت ماترمہ فاطمہ جنہ کے مزار پر فاتحہ پڑی ہے اور اپنے تاثرات مسبق میں پہلی دفعہ لکھے ہیں اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں اس شہر قائد پر اپنا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اس کو اون کرتی ہیں اور یہ شہر ان کا ہے لیکن اسی شہر میں موجود مادر ملت کے مزار پر آج تک کسی نے حاضری نہیں دے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آج کے بعد ہر سال ان کی وفاق کے دن یہاں حاضری دی جائے اور اوفیشلی لوگ آئیں اگر تاریخ دیکھی جائے تو مادر ملت نے قائد آزم محمد علی جنہ کے ساتھ شانہ بشانہ اس پاکستان کو بنانے میں اور پھر پاکستانی قوم کو ایک ماں کا کردار ادا کرنے میں اہم رول پلے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں جو ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں ہیں یہ ان کے لیے ایک رول موڈل ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی پوری زندگی ہماری اس قوم کے لیے وفت کی اور جو کچھ انہوں نے کہا اور کیا اس سے ہمیں مثالیں تو ملتی ہیں لیکن عملی طور پر بھی اگر آج ہماری بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں ان کی اس عمل پر عمل کریں تو پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے مجھے یہاں جب مادر ملت کے مزار پہ حاضری کے بعد ہمارے فاؤنڈر اور پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے بھی مزار پہ میں نے حاضری دی اور اس کے بعد جو منجمنٹ سے میری بات ہوئی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمارے فاؤنڈر اور پاکستان کا مزار ہے اور پوری دنیا سے فارنڈرز بھی آتے ہیں اور سارے صوبوں سے اور فیڈریشن سے بھی لوگ یہاں آکے حاضری دیتے ہیں لیکن پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کی تنزین و عرائش کے لیے اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے چاروں صوبوں میں میں سے صرف سندھ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور وفاق پیسے دیتا ہے باقی تین صوبے جو ہیں اس مزار کی جو فاؤنڈیشن ہے اس میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہے تو میں آج میڈیا کے توسس سے یہ ریکویسٹ کروں گا میرے تمام تینوں صوبوں سے کہ وہ بھی اس قائد آزم کی جو فاؤنڈیشن ہے مزار کی جو فاؤنڈیشن ہے اس میں اپنے حصے کا فنڈز بھی ڈالیں تاکہ اس کو مزید اس کی تنزین و عرائش ہو سکے کیونکہ یہ ہمارے فاؤنڈر اور پاکستان کا قائد کا مزار ہے اور یہ دنیا میں ایک مثال ہونا چاہیے اور ہے بھی لیکن اس کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے آج یہاں یہی دعا کی ہے اور یہاں آ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جو قائد کے فرمان تھے یا جو مادر ملت کی باتیں تھیں جو ان کا بیانیا تھا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں تو میرا جواب یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شاید اس پر عمل نہیں کر رہا اگر ہم قائد کے فرمان پہ ہی عمل کر لیں تو پاکستان جس مشکل مراحل میں کھڑا ہے ان سے نکل سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں جو ان پہ چتر سالوں میں اور ان ایک سال میں ہمارے قائد قائد عاظم محمد علی جناح رحمت اللہ نے کی ہے ان میں ہی ساری ہمیں چیزیں ملتی ہیں لیکن افسوس کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے آج یہاں آ کر میں نے ایک اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور وہ یہ کیا ہے اور قائد سے کہا کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ شرم سار ہیں وہ اس لیے کہ نو مئی جیسے واقعات نے آپ کی اس ریزیڈنسی کو بھی نہ چھوڑا جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے اور دنیا میں ہم نے یہ دکھایا کہ ہم نے اپنے پاؤنڈر اور پاکستان قائد عاظم محمد علی جناح کی جو ریزیڈنسی لاہور میں واقعہ تھی جسے نو مئی کے واقعے میں شر پسندینوں نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی ابن شاہ پہ اس کی منشاہ پر اسے جلا ڈالا تو آج میں نے یہاں پر اس شرمندی کی کا بھی اظہار کیا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ قائد کے فرمان پر چلیں ان کی ہدایات پر چلیں تاکہ پاکستان کو دنیا میں عزت اور مقام دلواز گورنر صاحب یہ بتائے گا کہ جماعت اسلامی اور ایمکیم میئر کراچی مرتضہ بہاب کی کارکردگی پر تنقید کر رہی ہیں اور خاص طور پر جو یہ بارشوں کا سیزن آئے سے پہلے آلائشوں کا جو قربانی کا سیزن گودھ رہا ہے اس پر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے سوشل پیڈیا پر تنقید ہو رہی ہے آپ گورنر سندھ ہیں بہت محترق ہیں کراچی کی سڑکوں پر گھوٹے ہیں آپ کا اپنا پرسنل کیا ہے ایزا گورنر کی باقی کام ہو رہا ہے یا بھی تھوڑا وقت دینا چاہیے میئر کو کہ وہ چیزوں کو سمحالے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو جو نیا نیا چارش سمالتا ہے اسے کم از کم سو دن کا موقع تو ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ آنے کے بعد اپنی جو کارکردگی ہے اور جو وہ چاہتا ہے اسے کس طرح امپلیمنٹ کرائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا اتنا آزاد ہے کہ اگر تو وہ پرفارم نہیں کرتے تو وہ آئندہ سو دنوں میں نظر آ جائے گا تنقید ضرور ہونی چاہیے اگر مضبط تنقید ہو اگر کوئی کام واقعی نہیں ہو رہا تو اس پر تنقید بھی کرنی چاہیے اور جس پر تنقید کی جا رہی ہے اسے بھی اگر کوئی بات ایسی ہے جو کہ نہیں ہو رہی تو اس تنقید کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ برائے تنقید ہے بلکہ سامنے آ کر اس کو ایکسیپ کرنا چاہیے اور اس چیز کی بہتری کی طرف جانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام کرے گا اس کی بابوا ضرور ہوگی یہ شہر یہ صوبہ اور ہمارا میڈیا خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جو مضبط کام کرتا ہے اس کو سرحاتا بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو لوگ اس کو ضرور حمایت کرتے ہیں میری دعا ہے کہ میئر کراچی کو موقع ملا ہے گو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو پورا کراچی ملنا چاہیے کیونکہ ستر پرسنٹ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے وہ صرف بلدی ہے اس میں کراچی کے ہی میئر ہیں اس میں رہتے ہوئے اور اس کم وسائل میں انہیں پرفارمنس تو پورے کراچی کے لیے کرنی ہے میں دعا گو ہوں کہ ان کو کامیابی ملے شکریہ پر جلال صاحب دیکھ سوال اس میں کراچی کے لیے کرتے ہیں کہ ہم نے کراچی کے اندر بہت پرکیاں نکال کی ہیں روڈ بنائیں سڑکیاں بنائیں ہیں لیکن کیڑیاں چلوں گے کہ ہی پاس ایک ویڈیو بھی ویڈل ہے کہ جس کے اندر ابھی جو کیڑیاں تے لے کے ازرالی شاہ سٹیڈیم روڈ بنائیں ہیں ابھی پلکل تقریبا ایک دیڑ مہینہ بھی نوما بنے رہے ہیں وہاں پیچی سوال بہت ہی کم بارش ہوئی ہے اور یہ صورتحال ہے تو اسی کے برابر میں جب اپا کا پروجیکٹ چلا دا بنا دا کرن لائن بس کا تو اس کے توجہ سے بھی وہاں کام ہوئے لیکن کام بلکل ادھورے ہوئے بارش نظاموں کی اکلیب ہوتی ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھیں دیکھیں میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اس شہرے کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا ہے اور یہ اس بات کی کاسی ہے کہ ہماری جو مادر ملت معترمہ فاطمہ جنا کا مزار کسی شہر میں ہے پچھلے کئی برسوں سے مہاں کسی نے آکے حاضری نہیں دی اسی طرح سے تیرہ سال چودہ سال گزر گئے تھے اس شہرے کراچی میں کراچی گیمز نہیں ہوئے تھے جو ہم نے آکے کرائے اسی طرح سے جو ہمارے بہت بڑے آرٹسٹ جو آرٹ کو لے کر چلتے ہیں ساتکین ایوارڈز وہ تیرہ چودہ سال سے نہیں ہوئے اگر آپ پچھلے آٹھ سالوں سے دیکھیں تو کراچی کے روڈ راستے سب روٹے ہوئے ہیں کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی پروجیکٹ کمپریٹ نہیں ہوا ہے یہی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی آنرشپ لینی ہوگی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو لینی ہوگی سب کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر متفق ہونا ہوگا کہ اگر یہ معیشت کا شہر ہے یہ پاکستان کا دل ہے اور دنیا میں جو اکانومی ہے پاکستان کی وہ اس شہر کراچی سے چلتی ہے کوئی پاکستان میں ایسا بزنسمن نہیں ہے جس کا آفیس کراچی میں نہ ہو چاہے وہ پنجاب کے کسی شہر کا بڑا بزنسمن ہو چاہے اسلام آباد کا سب کا آفیس ایک ایک کراچی میں ہے لیکن کراچی کی جو حالت کر دی گئی ہے آج کراچی میں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کے الیکٹک ایک مافیا بنی ہوئی ہے کے الیکٹک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی سیاسی بندے میں اپمران میں یا کسی شخصیت میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ کے الیکٹک سے باسپرس کر سکے عوام رو رہی ہے عوام رل رہی ہے کوئی سوئی صدرن کو بات کرنے والا نہیں ہے یہ سارے بابو بن کے رات کو دعوتوں میں نیشنل ڈیز میں ایسے گوم رہے ہوتے ہیں جیسے اور ان کی آپ منتلی پیکج دیکھیں کہ ایک ایک آدمی کی سیلری پچاس پچاس چالیس چالیس لاکھ روپے ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں لیکن ان سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ پورا شہر ان دو چیزوں سے محروم ہے کہیں گیس نہیں کہیں بجلی نہیں اب آپ پانی کی بات لے لیں تو یہ کیا مزاق ہے اس شہر کے ساتھ کہ سبھی چاہتے ہیں کہ یہاں اکمرانی کریں سبھی چاہتے ہیں کہ یہاں سے حصہ ملے لیکن کوئی بھی اپنا حصہ ڈالنے کو تو چھوڑیں کسی سے باسپرست کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے کوئی کے الیکٹک کے نیچے لگا ہوا ہے کوئی سوئی صدرنگ کے نیچے لگا ہوا ہے اور کوئی بھی ادارہ اس شہر میں صرف کمانے کے لئے کی حد تک تو کام کر رہا ہے اپنا انویسمنٹ لگانے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے عوام کو بھی اس بات پر آواز اٹھانی چاہیے اور میڈیا کو بھی اٹھانی چاہیے دیکھیں میں تو اس شہر کی آنرشپ لینے کے لئے ہر وقت تیار کھڑا ہوں اپنے اس منصب کے ساتھ انصاف کرنے کے لئے کھڑا ہوں میرا جو منصب ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ میں سبھی کے درمیان ایک بریج کا کردار ادا کروں میری باتوں کو تنقیت نہ سمجھا جائے میں ہر ایک کو خط لکھتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو ابھی تک میں سولہ خط لکھ چکا ہوں بہت ساری باتوں پر کہ ان کا امپلیمنٹ کرایا جائے سوئی صدرن کے ایم ڈی کو کئی کے ایم ڈی کو میں نے بیس سے زائد بار بلایا ہے ہر بار وعدہ وعد کیا جاتا ہے میں فیٹریشن کو فیٹرل حکومت کو اب یہ خط لکھ رہا ہوں کہ دونوں کے ایم ڈی اس کو چینج کیا جائے ایسے لوگوں کو لگایا جائے جو پبلک کی آنرشپ لیں جو کم از کم لوگوں کے لئے روڈوں پہ تو نظر آئیں کبھی آپ کو یہ ام ڈی سوئی صدرن یا کئی کے ام ڈی کبھی لیاقت آباد میں کورنگی میں اورنگی میں نظر آئے علاقوں کے اندر تو ان کو یہ اونرشپ نہیں لے سکتے تو خداحافظ کریں بہت سارے لوگ ہیں جو آگے آ سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں تو یہ سر پر بیٹھیں بہت ساری مجبوریاں کئی کی ہوں گی میں اسے وہ نہیں کرتا میں نے ان کے ام ڈی کو کئی بار سنا بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ صرف ان کی مجبوریاں سننے سے میرے شہر کے لوگوں کی مجبوریاں اور مصیبتیں کم نہیں ہوں گی ہمیں کوئی نہ کوئی بڑا سٹیپ لینا پڑے گا یہ ایک دوسرے سے ہماری کوئی رشداری نہیں ہے کوئی تعلق داری نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے ام ڈی سوئی صدرن کی یا کئی کی تعریف کروں بات یہ ہے کہ آپ سوال اٹھاتے ہیں اور لوگ پریشان ہیں اس کا صدے باب ہونا چاہیے اس کا حل ہونا چاہیے اور جب تک حل نہیں نکلے گا میں آواز اٹھاتا رہوں گا اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں ان کی آواز بن کر میں سمجھتا ہوں کہ تیس ملین سے زائد کی اس شہر کراچی کی عبادی ہے اور کئی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسی کوئی تقریباً بیس کمپنیاں یہاں کم سے کم ہونی چاہیے کسی ایک کمپنی کے پاس نہ ہو اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ ان کے لائسنس کی رینیوول میں سب سے بڑی رکاوٹ گورنر سندھ ہوگا اچھا تھا